حضرت امام حسین علیہ السلام کو نبی پاک کتنی محبت کرتے تھے یہ بھی سن لیں تاکہ آپ بھی محبت کریں حضرت علامہ عبد الحکیم صدری عبد الحکیم عبد المجید صدری یہ اہل حدیثوں کے عالم تھے انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی اس میں واقعہ لکھا انہوں نے کہ نبی پاک علیہ السلام جا رہے ہیں ایک بچہ اس کے کپڑوں پہ مٹی لگی ہوئی اس کے چہرے پہ مٹی لگی ہوئی مٹی میں گرد و گبار میں کھیلتا آٹا پٹا بچہ نبی پاک علیہ السلام اس کے پاس بیٹھ گئے اس کو پکڑا اس کو سینے سے لگایا اس کو چوما اس کو بڑی محبت کی اسے ابا اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس بچے سے اتنی محبت کی ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ تو سب بچوں سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ محبت کی ہے فرمائے میں نے نا ایک دن دیکھا کہ یہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہے اور صرف کھیلتا ہی نہیں ہے بلکہ میں نے دیکھا کہ جہاں میرے حسین علیہ السلام قدم لگا کے گھر اپنے گیا ہے یہ اس مٹی کو چومتا ہے یہ اس مٹی کو چومتا ہے تو جو میرے حسین سے اتنی محبت کرے تو محمد عربی اس سے ایسے ہی محبت کرے ایسے ہی محبت کرے میں ایک ہمارے بڑے قریبی دوست ہے انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا خود وہ کہتے ہیں جی میں ایک بزرگوں کے پاس چلا گیا وہاں رش بڑا تھا میرے دل میں آیا کہ میری تو واری نہیں آ رہی میں کیسے ان کے ان سے ملوں گا پھر میرے دل میں آیا کہ وہ میرے ابا جی قبلہ کے مرید ہیں کہ میں نہ اپنے مرشد کو یاد کرتا ہوں ہو سکتا ہے میرے مرشد روحانی طور پر کوئی رابطہ کریں اور میری باری آ جائے میری باری آ جائے فرماتے ہیں ایسے ہوا انہوں نے دروازہ کھولا مجھے بلایا بلا کے مجھ سے ملا اور میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ میں نے بڑی دیر سے آپ کو نوٹ کیا تھا کہ آپ باہر نکلتے ہیں یوں دیکھتے ہیں جیسے کسی کا انتظار ہے تو اب آپ بڑے سکون سے بیٹھیں ان کا اصل میں آج نا ایک افسر آنا تھا افسر ولیوں کا وہ آنا تھا اس کے انتظار میں تھا کہا جی افسر آ گیا انہوں نے کہا جی آ گیا ہم نے تو نہیں دیکھا انہوں نے کہا آیا تو تھا وہ چلا گیا میں اس سے ملا انہوں نے کہا ہوتے ایک خسرہ سی انہوں نے کہا فرمایا وہ جو تجھے خسرہ نظر آیا نا وہ ہی تھا افسر یا جی وہ بھی افسر ہے فرمایا ہاں اس نے خود ہمیں بتایا کہ میں جا رہا تھا مولی صاحب نے امام حسین کے بارے میں تقریر کی اس نے پہلی مرتبہ سنی یہ مسجد کے باہر کھڑا رہا اور جب سارے لوگ چلے گئے یہ مولی صاحب کے پاس جا کے پوچھتا ہے واقعی کربلاچ میرے نبیدے بیٹے تھے انہیں ظلم ہویا وہ کہتے ہیں کہ مولی صاحب نے کہا کہ ہاں اتنہ ہی ظلم ہوا تو یہ بے ہوش ہو گئی اپنی اپنی کیفیت ہوتی بے ہوش ہو گئی دوسری بار اٹھا ہوش آیا تو پھر ایسے ہوا پھر بے ہوش ہو گیا تیسری بار پھر بے ہوش ہو گیا تو جب یہ تیسری بار بے ہوش ہوا تو کیا دیکھتا ہے خواب میں کہ امام حسین آئے ہیں امام حسین علیہ السلام نے اس کو اٹھایا اور بارگاہیں رسالت میں پیش کر کے عرض کیا کہ نانا جان اس نے میرے ساتھ یوں ٹوٹ کے محبت کی ہے کہ میرے غم میں رو کے تڑپ کے بے ہوش ہوا ہے آپ اسے پاک فرما دیں آپ اسے پاک فرما دیں اور اسے کوئی عزاز عطا فرما دیں تو آپ نے اس نے کہا کہ رسول پاک نے مجھ پر کرم فرمایا مجھ پر رحمت کی نگاہ کی مجھ پر اپنا دست شفقت رکھا میرے لئے دعا کی اور مجھے ولیوں کا سردار بنایا کیا سمجھیں آپ اس بات سے کہ جو میرے حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے بارگاہ رسالت میں اس کی بازیابی ہوتی ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے اس کو نگاہ مصطفیٰ میں رکھ لیا جاتا ہے جس طرح وہ حدیث پاک آپ نے سماعت کی اس لئے حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کریں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اوئے نوجوانوں ہیں یہ جتنے بھی نوجوان ہیں آپ جب جنت میں جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے سردار کون ہوگا حضرت حسین سردار ہوں گے حضرت حسن سردار ہوں گے تو جب آپ جنت میں جائیں گے تو حضرت حسن اور حسین سردار ہوں گے تو جنت میں داخل تو تب ہو سکے گے نا اگر سرداروں کے ساتھ تعلق ہوا تو دیکھئے یہ گھر ہے بھائی عبد المجید کا اس میں آپ اور میں تب آئے ہیں کہ انہوں نے آنے دیا ہے اگر یہ نہ آنے دیں تو ہم دروازے سے اندر بلکل بھی نہیں آسکتے وہ جنت بھی گھر ہیں ان کا سردار ہیں وہ جنت کے بادشاہ اور وارث ہیں جنت ان کی ہے تو جنت میں جانے کے لیے جنت کے سرداروں سے محبت کریں یہ شیعہ سننی کا چکر نہیں ہے یہ ہماری نجات کا مسئلہ ہماری نجات کا مسئلہ ہے تو اس لیے امامِ عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے بڑا کرم کیا اگر یزید کے دور میں امامِ حسین بھی چپ ہو جاتے آپ کو پتا ہے کہ اسلام کی صورت یہ نہ ہوتی یہ کرم ہے میرے مولا حسین علیہ جپال کا کہ انہوں نے اسلام کو حق اور باطل کے روح پہ کر کے ہمیں دکھایا ہے ہمیں دکھایا ہے